کیا یہ جو نقصان ہوتا ہے نقصان کے اندر روزہ چھوڑا جاتا ہے تو کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ ماف ہوتا ہے دیکھیں یہ بات یاد اکھ لیجئے صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کا جو ایک احتمال اس سے روزہ ماف نہیں ہوتا یعنی ایسا نقصان ہو جس کا عام طور پر برداشت کرنا جس کو بہت مشکل جس سے زندگی خطرے میں پڑھ رہی ہو یا کوئی شدید نقصان اگر کوئی واقعی ایسا کوئی شدید نقصان ہے تو واجب تو چھوڑیے روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے وہ ایک شدید نقصان والی کیفیت ہے لیکن معمولی نویت کا ایک احتمالی خطرہ شاید ایسا ہو جائے اس سے روزہ ماف نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھ لیجئے اب یہ ہر شخص اس کے اور اللہ کے درمیان اس کے اندر کوئی مجتحد بھی بیچ میں نہیں پڑھتا ہے کوئی عالم بیچ میں نہیں پڑھتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ اللہ کے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چاہے ڈاکٹر منہ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں میرے اعتبار سے میں خود بھی شعبے سے وابست ہوں جو پتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے ڈاکٹروں کے بعد بری لگے سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر کی سوائے ہو سکتا ہے چند ایک مستثنیاتوں جن باتوں کو سمجھتے ہوں ورنہ سارے ڈاکٹروں کا تقریباً میں نے 99% کو یہ دیکھا ہے کہ معاملی نقصان پر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی تاقید کرتے ہیں جب بھی شریعت نے بھی اس بات کا اعتمام کیا کہ ڈاکٹر اگر کہہ بھی دے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن مریض کو اتمنانے کے میں رکھ سکتا ہوں تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں چلی اور ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو کہ روزہ تم رکھ سکتے ہو لیکن مریض کی خود اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ جج کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا کہ اب میں نہیں رکھ سکتا اب روزہ اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہے چاہے ڈاکٹر بظاہر کیوں نہ کہے تب بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہوگا چاہے ڈاکٹر کہے کیوں نہ رہا ہو تو صحت کے اعتبار سے ابت اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے 100 ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں 99 سو بخار میں ایسا کون سا ہے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں معمولی سا نقصان ہے ابھی 99 کچھ ہے 100 ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجئے دواؤں کے نظام و لوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نہیں تین ٹائم ڈاکٹر نے دواؤں بتائی یہ صبح دوپیر شام وہ دوپیر میں لازمی آ رہی اس کا مطلب ہے مجھے روزہ چھوڑنا ہے بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں وہ بتا دے گا آپ کوئی صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر دوز کی جا سکتی تو پہرحل کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں اچھا پھر جو میار ہیں روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو میار ہے وہ ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو یا اس کا مرض طول پکڑ جائے مثلا پیٹ میں اس کے شدید ہو رہا ہے وہ تڑپا جا رہا ہے اب ہمیں لگ ہے کہ اس کو اب دواؤں کھلانی پڑے گی اس کو کچھ چیز دینی پڑے گی اب یہ ہے کہ عام طور پر برداشت کرنا بہت سخت مشکل ہو رہا ہے یا اس کا مرض طول پکڑ جائے یعنی اگر اس نے ابھی دواؤں نہیں کھائی تو مرض طول پکڑ جائے گا اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یا شفا ملنے میں اس کو تاخیر ہو جائے گی شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے گا اور ان باتوں کا یقین ظن یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو بنیاد عقلی نہیں ہوتی بلکہ غیر عقلی بنیاد ہوتی تم جو ہے ماں اکثر جو ہے وہ غیر عقلی بنیاد پر روزے چھڑواتی دس گیارہ بارہ سال کی لڑکی اسے اٹھائی نہیں رہے فجر اس میں روزہ رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ اسکول بھی جائے گی بڑی مشکل ہو جائے گی یعنی اس کی بنیاد ایک ایسے خوف پر ہے جو کہ غیر عقلی کیا ہو جائے گا روزے میں تھوڑی بہت تو دیکھیں کمزوری ہوتی ہے تو لازمہ ہے اس کا ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو تھوڑی سی بھی کمزوری نہ ہو لیکن تھوڑی بہت کمزوری وہ تو آپ کے لیے بہت ساری اس کا سبب ہے تو اس میں غیر عقلی طور پر یہ ساری باتیں مجتہدین کے فتاوے کی ہیں ہم نے اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کو آسان کر کے لکھا ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا میار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو برداشت ہو سکتا ہو تو روزہ نہیں چھوڑے گا یا اس کا مرض طول پکڑا ہو اس صورت پر چھوڑ سکتا ہے یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہو یا شفا ملنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی ایسی دوائیں اس کو کہانی پڑ رہی ہیں اگر یہ اب اس نے نہیں کھائیں دوائیں اور یہ اس نے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو اس کا مرض دیر سے شفا ملے گی اور ان باتوں کا چاہے اس کو یقین ذن یا احتمال بھی اگر ہے تو ایسا خوف جس کی بنیاد اقلی ہو غیر اقلی ٹائپ کے جو خوف ہیں صرف ایک ایسی دھڑکہ لگا ہوا ہے جسی کوئی اقلی بنیاد نہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو حاملہ خواتین ہیں دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان بہت ویک ایک احتمالی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے ابھی خیر ہم اس پر آگے چل کے تفصیل سے یہ مسئلہ آنے بھی والا ہے تو اس وقت ڈسکس کریں گے لیکن وہ غیر اقلی خوف حتی کہ جو کمزوری کا مسئلہ اس میں بھی مراجع یہ کہتے ہیں کہ کمزوری بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا جب ناقابل برداشت ہو جائے تب روزہ توڑا جا سکتا لیکن پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑی یعنی کمزوری بلکہ شدید کمزوری یہ بھی روزہ توڑنے کی ازباب میں سے نہیں سوائے اس کے کہ ناقابل برداشت آدمی بہوش ہوا جا رہا ہے بلکہ تڑپا جا رہا ہے ایسی کوئی اس کی صورتحال ہو گئی ہے شدید ایسی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے ایسے الیکٹرولائٹ جسم کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں یعنی کچھ ایسی کے جسے کہا جاتا ہے ناقابل برداشت اچھا یہ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ چیز ویری کرتی بہت سے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں نازک مزاجی کی بنا پر وہ زیادہ اتنا فیل کرتے ہیں ان کے لئے الگ میار ہے ان کا اپنے لحاظ سے دیکھیں گے وہ بہت سے بلکل سخت جان قسم کے ہیں مزدور ٹائپ کے افراد ہیں ویسی سخت کف جوبز وغیرہ کرنے کے عادی ہیں اور ان کے لئے میار ہر شخص کا ایک انڈیویجوال ہے بلکل ایک الگ ہے اور اس کا الگ ایک حکم ہوگا بس بوسکے اور خدا کے درمیان یہ معاملات سب ان کو دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں